نمسکار اس وشش کارکرم میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں نکھل سنگھ اور ہمارے اس وشش کارکرم نشے کے خلاف سکریے ان سی بی میں ہم بات کریں گے نشے کی لتکی کس طرح سے اس کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے ویسے یہ ویڈم منائی ہے کہ ہم سب اس بات سے بھلی بھانتی واقف ہے کہ نشہ زندگیوں کو خوکھلا کر دیتا ہے وقت کی پہچان چھین لیتا ہے پریوار تباہ کر دیتا ہے رشتوں کے تانے بانے ادھیر دیتا ہے لیکن پھر بھی ہم ببھن کارنوں اور حالات وشش اس کا شکار ہو جاتے ہیں بھارت نشہ نیانترن سے جڑی کئی انتراشتری سندھیوں کا سگنیٹری ہے اور دیش میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو نشے کی سمسے سے جڑے ویبھن پہلوں پر نظر رکھ کر اس کی اپلبدتہ اس کی سپلائی کو نیانترک کرنے کا پریاس میں لگاتار جٹا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے یواؤں کو اس خطرناک عادت سے بچا سکے لیکن ہم سبھی کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے اور یواؤں کو بھی جاگروک کرنے کی ضرورت ہے صرف ایجنسی کے بھروسے بیٹھنے کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے ہم سب کو صدرنا ہوگا ہم سب کو اس نشے کے کاروبار کے خلاف جو ابھیان چلائے جا رہا ہے اس میں جھٹنا ہوگا ان سی بی نے ابھی کیا کچھ کیا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں نشے کے کاروبار کے خلاف نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے کڑے قدم اٹھائے ہیں اس دھیمے زہر کے کالے کاروبار پر پرہار کرنے کے لیے دیش بھر میں نشے کے سوداغروں کے خلاف وشیش ابھیان چلایا ہے دیش بھر دیش کے تمام درگ تسکروں کے کنسائنمنٹ پکڑ کر ان کے خلاف نرنائک کاروبار کی ہے نشے کے ویپاری اپنے کار کرنے کی پرنالی کو بدل رہے ہیں تو ان سی بھی ان پر نکیل کسنے کے نئے طریقے اپنا رہا ہے دیکھئے یہ رپورٹ نشے کی لط یوبا پیڑی کو دلدل میں دھکے لائی ہے جس طرح ایسے ڈرکس کے ماملے سامنے آ رہے ہیں وہ چندہ پیدا کرتے ہیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو دیش بھر میں نشے کرنے والے اور نشے کے سوداغروں کے خلاف ابھیان چلائے ہوئے ہیں پچھلے ایک سال میں ڈرکس کی تسکری کرنے والے لوگ سلاکھوں کے پیچھے پہنچے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نشے کے سوداغر تسکری کے نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں ڈارک نیٹ ایسا ہی ایک طریقہ ہے جو کرونا کال میں ڈرک تسکر پریوک کر رہے ہیں ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے ایک نیٹورک بھرست کیا تھا جو لکنو بیس تھا ان کے کنیکشن جرمنی اور سنگاپور میں نکلے اور جرمنی میں جو ماسٹر مائن تھا وہ بھی انٹرنیشنل ایجنسیز کے تھوڑ اس کو پکڑا گیا یہ دنیا میں پہلا کیس تھا جو ڈارک نیٹ کا ہم نے ان سی بی نے بسٹ کیا تھا پچھلے ایک سال کا آنکھڑا دیکھیں تو ان سی بی نے بڑی ماترہ میں ڈرکس ناکیبل زبط کی ہے بلکہ نشے کا کالا دھندہ کرنے والے لوگوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھی پہنچایا ہے جنوری دوہیر بیس سے اب تک ان سی بی نے 713 کیس درج کیے ہیں جس میں سو ودیشیوں سہد 1133 ڈرک تسکروں کو گرفتار کیا ہے جنوری دوہیر بیس سے لے کر اب تک مادک پدارتوں کی زبطی کی بات کریں تو گانجہ قریب 70,000 کلو افیم قریب 1182 کلو ہیروین قریب 1231 کلو سنثیٹک ڈرکس قریب 514 کلو سائیکو ٹروپک کی گولیاں قریب 173 لاکھ این سے بھی صرف دیش میں ہی نہیں بلکہ بیدیشوں میں بھی ان سکریے نشے کے سوداغروں کے خلاب کاربائی کر رہی ہے جو ہمارے دیش کے یواؤں کی نشوں میں نشہ ڈال لے ہیں اس کے ساتھ ہی ان سی بھی ان نردوش لوگوں کی سائتہ بھی کر رہی ہے جنہیں ڈرک تسکروں نے ویدیشوں میں فسادیا ہے ایسا ہی ایک معاملہ کتر میں آیا تھا جس میں ان سی بھی نے ایک ایسی دمپتھی کی سائتہ کی جسے ڈرک تسکروں نے فسادیا تھا ان کے بیہا پہ ان کے جو پیرنٹ سے انہوں نے ہمیں کمپلینٹ کیا تھا ہم لوگوں نے اس کا پورا چھانبین کر کے یہ پتہ لگایا کہ وہ لوگ انوسینٹ ہیں اور ان فیکٹ جنس نے ڈرک رکھے تھے ان کے کلاب پھر کیس کر کے ان کو پکڑا گیا پھر وہاں پہ جو ایم بیسی ہے بھارت کی دوتاواز ہے اس کے مادیم سے اور منسٹری اف ایکسٹرنل ایف ایس کے مادیم سے ہم لوگوں نے پترہ چار کیا اور وہاں پہ کورٹس میں اس چیز کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں اور ہمارے ایویڈنس کو انہوں نے مانا اور اس کے بعد ان کپل کی اور ان کے جو بچی ہوئی تھی اس کی رہائی وہاں سے ہوئی اور وہ واپس بھارت کیا ہے یہ صحیح ہے کہ دیش میں پچھلے کچھ سمیں سے ڈرکس کا کاروبار بڑا ہے ڈرکس کی تسکری دیش میں ویدیسوں سے بھی بڑی ماترہ میں ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف جنگ بھی اسی تیجی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے انتراشتی ایستر پر آپسی سیوگ کے ساتھ نشے کے تسکروں پر شکنجا کسا جا رہا ہے لیکن اگر سچ میں نشے کے خلاف ہمیں جنگ جیتنی ہے تو اس کی سب سے پہلے شروعات ہمیں اپنے گھر سے ہی کرنی ہوگی اور بچوں کو بتانا ہوگا کہ نشہ شان نہیں ہے بس ناش ہے نیرس سینگھ ڈیڈی نیو اس سٹوری کا آخری واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں اس جنگ کی جو شروعات کرنی ہے وہ اپنے گھروں سے کرنی ہے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے بتانا ہے کہ نشہ شان نہیں ہے بلکہ ناش ہے اور اس کے خلاف ہمیں لڑائی لڑنی ہے کس طرح سے ان سی بی اس پورے جو ڈرگ تسکری ہے جو نشے کا کاروبار ہے اس کے خلاف کس طرح سے کام کر رہا ہے کس طرح سے ہم اور آپ اس جو نشے کا پورا ریکٹ ہے جو پورے دیش میں سنچالت ہو رہا ہے اس کو کیسے رکا جائے اور اپنی یوہ پیڈی کو اپنے بچوں کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں اس نرک کے دلدل میں جانے سے اس پورے وشہ پر ایک ویاپک باتچیت کریں گے اپنے خاص بہمانوں سے جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راکیش اسثانہ جی جو ڈی جی نارکوٹکس کنٹرول بیو رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا اس خاص کارکرب میں اور ہمارے ساتھ راجیش کمار ایگزوگیٹیو ڈریکٹر سوسائیٹی فر پروموشن آف یوٹھ این ماسز وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے راجیش جی آپ کا سب سے پہلے راکیش اسثانہ جی آپ سے شروعات کرتے ہیں چونکہ اس نسی بی کی آپ پوری سنسطہ کو ہیڈ کر رہے ہیں جو نشے پر لگام لگانے کے لیے کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر اتردائی ہے تو کس طرح سے نشیرے دواؤں کا جو پرسار ہے جو پورے دیش بھر میں کتنا ویاپک ہے کتنی بڑی ہے یہ سمسیا اس کو ہم آپ سے سب سے پہلے سمجھنا چاہیں گے دیکھئے یہ دسمبر 2017 سے 2018 کے بیچ منسٹری آف سوشل جسٹس اور انہوں نے منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر کے ساتھ مل کے ایک ڈرگ ایبیوز سروے کرایا تھا جو آزادی کے بعد سب سے پہلا بہت بڑا سروے تھا اس سروے میں جو چیزیں نکل کیا ہی وہ بہت زیادہ سرپرائزنگ ہے اس کے احساب سے دنیا میں جو سب سے زیادہ جنسنکیا ہیروین کا کنزمشن کرتی ہے وہ بھارت ورش میں ہے اس کے علاوہ گانجا چرس ہشیش ان کا سیون تو ہوتا ہی ہے لیکن اپنے دیش میں جو ہیروین کا کنزمشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں تو یہ چنتہ کی ستھتی ہے اور اس کو نپٹنے کے لئے ہمیں سبھی کو مل کے کام کرنا پڑے گا جنسنکیا کا قریب دو دشملہ ایک پرتشت بھاگ جو ہے وہ ہیروین کے سیون سے گرسیت ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ سنکیا میں یہاں پہ لوگ ہیروین یا اسے سب مندت جو نشے کی دوائیاں ہیں وہ لیتے ہیں تو یہ ستھتی کو ہینڈل کرنے کے لئے نہ صرف جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے بیچ میں تال میل ان کو کام کرنا پڑے گا بلکہ ڈیمانڈ سائٹ سے بھی ڈیڈکشن کی کاروائی اب لوگوں کو کرنی پڑے گی جی اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جو ہمارے دیش کی بھوگولک پرستی ہے وہ دو ڈرگز مینوفیکچرنگ ریجن کے بیچ میں سینڈویسٹ ہے اگر آپ پششم کی طرف جائیں تو افغانستان پاکستان اور ایران کا جو ایریا ہے وہ ہے اور پورو کی طرف جائیں تو مینمار تھائی لینڈ اور لاوس کا ایک ایریا ہے پششمی ایریا کو ہم لوگ نارملی گولڈن کریسنٹ بولتے ہیں بٹ اس کو ہم لوگ ڈیتھ کریسنٹ کی طرح سے دیکھنا چاہیے اور پوروی کشید کو ڈیتھ ٹرائنگل کی طرح سے دیکھنا چاہیے دنیا کی جو 95% heroin اور methamphetamine کا production ہے وہ انہی دونوں ریجنز میں ہوتا ہے اور چونکہ ان دونوں کے بیچ میں بھارت ورش ستھت ہے تو وہاں کی جو heroin یا methamphetamine ہے وہ بھارت میں بھی آتی ہے کنزمشن کے لیے اور یہاں سے آکے دوسرے دیشوں میں بھی جاتی ہے اس پرستی میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت بھائیوہ پرستی ہے پرنتو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پرستی اچھی ہے ہم سبھی کو ستر کھوکے اور بہت ہی کمیٹمنٹ کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا نسچی طور پر کمیٹمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑے گا اگر بھائیوہ استھیتی نہیں تو چنوٹی پونٹ ضرور ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو جیوگرفکلی استھیت ہے بھارت وہ ایک نشے کے سوداغروں کے لیے اربرا بھومی کی طرح کام کرتا ہے خاص طور پر یوہ آبادی ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نشے کے ویاباری ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نت نئے طریقے اپناتے ہیں جس کو کہتے ہیں تم ڈال ڈال ہم پات پات والی استھیتی پر آپ کچھ چلتے ہیں تو آپ سے ایک قدم آگے چلنے کی کوشش ان کی رہتی ہے باوجود اس کے ncb نے لگاتار پرہار کیا ہے ان کے اوپر کس طرح سے کام کرتا ہے آپ کس طرح سے اب تک کچھ بڑی اپ بتانا چاہے تو دیکھیں ncb جو ہے وہ بھارت سرکار کا منسٹر اوپ اوپ افیس میں آتی ہے اور بھارت سرکار نے اس کو نوڈل ایجنسی کے طور پہ جاہر کیا ہوا ہے یہ 1986 سے کاری رت ہے اور ہمارا بیسک کام ہے جو سپلائی سائیڈ کو ہٹ کرنا جو بھی سپلائی ہوتی ہے جو بھی سپلائی ہیں ڈرگ کارٹل میں جو بھی لوگ ان والد ہیں ان کے خلاف نارکوٹیک ڈرگ ڈرگ سائی کو ٹروپک سبسٹینس ایک 1985 کے تہت کاروائی کرنا ncb جو ایجنسی ہے وہ خود بھی کاروائی کرتی ہے اور جتنی ڈرگ law enforcement ایجنسی سٹیٹ میں راجیوں میں ان کے ساتھ تالمیل پیدا کرنے کا بھی کام کرتی ہے ان کو کائیڈ بھی کرتی ہے ان کے ان وی مدد بھی کرتی ہے اس کے لابہ بھارت سرکار کی دوسری جو ایجنسی ہیں جیسے ڈی آر آئی ہے کسٹمز ہیں یا ار پی ایف ہے یا دوسری بورڈر گارڈنگ فورس ہیں جن کو یہ ستہ دی گئی ہے کہ وہ نارکوٹک کے کیس کر سکے ان کے بیچ میں تالمیل کرنا انٹیلیجنس شیئر کرنا انٹیلیجنس ڈیولپ کرنا آپریشن کرانا انویسٹیگیشن کرانا اور ان سے بھی بڑی بات ہے انویسٹیگیشن کے بات جو پروسیکیوشن ہوتے ہیں ان کو بھی فالو اپ کرنا بچھلے کئی دنوں میں ایسا پایا گیا جو بڑے بڑے کیسز راجیو میں ہوئے یا ان سی بی کے دوارہ کرنے میں آئے ان میں ایسے نیٹ ورک ہیں جو ایک دوسر سے connected ہیں جی اور اگر مالی جی اسام میں کوئی کیس ہوتا ہے اس میں جو اکیوز ہیں کئی معاملوں میں کاروبار پنجاب میں بھی ہے راجستان میں بھی ہے چمہو کشمیر میں بھی ہے تو اگر اسام پولیس انیویسٹیگیٹ کرتی ہے تو ان کا جو لنک دوسرے سٹیٹس میں ہے یا اپنے دیش کے باہر ہے ان لنک کو اجاگر کرنے کے لیے اُن کے ورد میں کاروائی کرنے کے لیے ایک کو آرڈینیشن کا میکنیزم ابھی دوہزار انیس میں میکنیز نے بنایا ہے جس میں ان سی بی کے جو ڈیریکٹر جنرل ہیں ان کو مین اپتر دائی تو دیا گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے cases ہوتے ہیں ان کی سمکشہ کریں اور ان میں جو بھی networking ہے یا جو بھی common network ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے تاکہ ہم اس سمسیہ کو جڑ کو اٹیک کر سکے دیکھیں ایک بات ایسی ہے کہ جو ڈرگ کا بزنس جو لوگ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں borderless crime ہے کسی بھی دیش کی boundary کو یہ limited نہیں ہے یا اس جو بھی criminals involved ہیں وہ چاہے بھارت وش کے اندر ویبن راجیوں میں ہو یا پھر انتراشتری اس طرح کے بھی criminals ان میں involved ہوتے ہیں چونکہ 95% جو ڈرگ ہیں وہ باہر سے انڈیا میں آتی ہیں تو international link بھی سامنے آتا ہے تو ان سارے چیزوں کو comprehensively دیکھنے کے لیے ایک agency کے طور پہ ncb کام کرتی ہے اور ہمیں یہ کہتے ہوئے آپ کو خوشی ہوگی کہ پچھلے دو سالوں میں جب سے یہ coordination mechanism عمل میں آیا ہے پورے دیش بھر کے سبھی راجیوں کی پولیس ہو چاہے ان کا آب کاری ویبھاگ ہو آتوا government of india کی دوسری agencies ہوں بہت اچھا تالمیل پیدا ہوا ہے اور کافی اچھے اچھے cases کیے گئے ہیں اور جو بڑے بڑے ڈرگ لوڈ ہیں یا ڈرگ ٹرافکرز ہیں ان کو چنیت کر ان کے کلاف کڑی کانونی کاروائی کی گئی ہے لیکن جو ایک چنتہ کا وشہ ہے جو ڈرگ تسکر ہے یا پورا کاروبار چلتا ہے اس کی پہنچ یوہوں تک اور خاص طور پر ہمارے سکولی بچے ہیں ان تک راجیش کمار جی آپ سے جاننا سمجھنا چاہیں کس طرح سے اسکولی بچوں کو خاص طور پر یوہ ہیں ہمارے ان کو ڈرگ پیڈلرز ہیں یا جو ڈرگ کے کاروباری ہیں وہ وہاں تک نشہ پہنچاتے ہیں اور جو دھیما زہر ہے ان کی نسو میں گھولنے کا کام جو کرتے ہیں کس طرح سے اس پر آپ کو لگتا ہے کیا کچھ کیا جانے کے ضرورت ہے جیسا بتایا ابھی راکیش جی نے ڈیمانڈ اور سپلائی دو بڑا ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جس کو سمجھنی کی ضرورت ہے سپلائی یا سپلائیر تب ہی آئے گا جب اس کا ڈیمانڈ ہوگا اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت تھوڑے تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ اگر ایک بچہ کوٹر گرام ہیروی لے رہا ہے تو کوٹر گرام ہیروین بہت تھوڑا ہوتا جس کو آپ سوچ نہیں سکتے مگر جب آپ اس کو کلکولیٹ کرتے جو جس سروے کے بارے میں بتایا گیا جب آپ مان لیجئے ایک کروڑ آوادی ہیروی لے رہی ہے تو ایک کروڑ کا جو آپ کوٹر گرام سے جب آپ کلکولیٹ کیجئے گا تو ایک بڑا بڑا نمبر آتا ہے اور جو تشکر ہیں یا اس طرح کے جو پیڈلرز ہیں یا ٹرافکرز ہیں ان کو یہ گیم پتا ہے تو کو ہمارا ہماری سنستہ SPYM ہم لوگ بچوں کے ساتھ کام کرتے تو ہم لوگ نے کیلکولیٹ کیا تھا سال عمر میں چھے سے آٹھ بچوں کو نشے کے یوز میں لے کر آجاتا ہے تو آپ انداز کیجئے کہ ایک بچے کو کرنا ہے وہ ساتھ آٹھ کو کرے گا اور وہ ساتھ آٹھ پھر ملٹیپلائیٹ بائی اندر سیون ان ایٹ تو آپ سوچ یہ نمبر بڑھتا ہے جب ہم لوگ نے کام کرنا شروع کیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹی فائی میں تو اس سمیں ایوریج ایز بیس بائیس تھا جو لوگ نشا تھے اپنا علاج کروانے کے لیے تو یہ انہوں نے ایک سسٹم سمجھ دیا ہے کہ ایک بچے کو پکڑو بچے کو نشے میں ڈالو اور وہ بچہ پھر آپ کے لئے ٹرافکن کا کام کرے گا پیڈل لگ کام کرے گا وہ پھر ایک گھر سے دوسرے گھر جا دکھتا ہے کہ جیسے ہی سپلائی گھٹے گا ویسے ہی اس کا پرائز بڑھ جاتا ہے دیمانڈ تو گھٹا نہیں تو پرائز بڑھ گیا تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سپلائر کا جو چین ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اور وہ پر اپنا پرائز اس لئے بڑھاتا ہے بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں یا جن کا مال پکڑا جاتا ہے سپلائی گھٹ جاتا ہے تو بزار میں اس لئے پرائز بڑھ جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم لوگ سپلائی کے ساتھ ساتھ دیمانڈ ریڈکسن پر کام کریں اور دیمانڈ پرسن کہتا ہوں اس میں ادھکتر میں ینگ پوپلیشن کی بات کر رہا ہوں اور اس میں اگر وہ نشا نہیں کرتے تو ان کو ہم نشا نہیں کرنے کیلئے کیا کر سکتے ہیں وہ important ہے وہ important کیا ہے کہ سکول میں پروگرام ہونا چاہیے ماں باپ سے وارتہ لاب ہونا چاہیے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے بیوہار میں کچھ پریورتان آنا شروع ہو گیا پریورتان آنا شروع ہو گیا تو کس کے پاس جائے کس سمپرک میں آئے تو یہ جو important intervention جس کو ہم کہتے early prevention جو بچہ نشا نہیں کر رہا جو young population نا کر آنی کے ضرورت ہے کہ وہ جلدی پھر واپس پریوار میں سماج میں کالج میں ورک پیس پہ رینٹی گریٹ ہو سکے تو جنرلی یہ تین چیزیں ہیں جو demand reduction پہ کام کرتا ہے جن نشجی طور پر کس طرح سے عام لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے ہمارے ناغرد کیا کوئی پیڑت ہے تو وہ کس طرح سے NCB کی سہیتہ پرابط کر سکتا ہے دوسری ابھی جو چرچہ ہو رہی تھی کہ جن جاگروکت ابھیان کی ضرورت ہے لوگوں کو کارکرموں سے جوڑنے کی ضرورت ہے تو کیسے لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے آپ کوئی ابھیان چلا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ نشے کے خلاف جو ابھیان ہے اس میں آپ آم لوگوں کو کیسے جوڑ پا رہے ہیں دیکھئے ایسا اس میں جو ڈرگز کے خلاف ابھیان ہے جیسا بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں سپلائی سائیڈ اور ڈیمانڈ سائیڈ دونوں طرف سے ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی سپلائی سائیڈ کا جہاں تک سوال ہے ان سی بی یا دوسری جو ایجنسی ہیں یا دوسری law enforcement departments ہیں اس میں سمانوی کا کام ہم کرتے ہیں اور عام ناغرک کا جہاں تک سوال ہے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کی ان سی بی کے پاس جو بھی سادھن ہیں ان کا وہ بیوگ کر سکتے ہیں آپ ہمارے جو ہر ایک سٹیٹ میں آفیس ہیں ان کا آفیس کو سمپر کر کے ان فرمیشن دے سکتے ہیں ان فرمیشن میں جو گپتتا ہے وہ ہم لوگ رکھتے ہیں اور ان ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے زون آفیس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ان کے ای میل ایڈریس ہیں ٹیلی فون نمبر سے اس پہ وہ جانکاری دیتے ہیں اور اگر دیتے ہیں ویر فکیشن پہ صحیح پائی جاتی ہے تو ہم ایکشن لیتے ہیں چھوٹی جانکاریاں ہوتی ہیں تو ہم سٹیٹ پولیس کا سہی یوگ لے کے ان چیزوں کے خلاف ایکشن لینے کی کاریوائی کرتے ہیں اچھا راکیش جی یہ عام ناغرک کے لیے ڈرگ تسکری یا ڈرگ پیڈلنگ کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے موسک کے اوپر کاریوائی کرتے ہیں دوسرا سوال ہے آپ جانتہ میں جاگروکتہ پیدا کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے بھی کئی کاری کرم سیمینار ہوتے ہیں جاگروکتہ ابیان چلاتے ہیں کافی کامپیٹیشن بھی کراتے ہیں لوگوں میں جاگروکتہ پیدا کرنے کے لیے سٹیٹ ایجنسیز سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی انوال کر کے وہاں بھی ابیان چلائے جاتے ہیں ابھی پچھلے چھبیس تاریخ کو ایک بہت بڑا انتر راشتری دیوست منایا گیا جس میں سبھی راجیوں کو انکلوڈ کر کے یہ کاری کرم چلائے گئے تو یہ کاری گورنمنٹ کو ساتھ میں رکھ یہ سارے پروگرام رن کرتے ہیں راکیش جی اگر آپ کو سن پا رہے ہوں تو ایک سوال کا جواب سن شیف پہ دیجئے کی جیسے کی یہ سبھی لوگ جانتے سمجھ سمجھ تے سیمہ پار سے جو نشے کا کاروبار ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور اس پر لگام لگانے کیلئے کیا لگام لگاتے ہیں کیونکہ جب آپ سپلائی سائیڈ کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ بات سمجھ جاتی کہ سیمہ پار سے ڈرکس بڑی پاکستان اور ہنڈو بنگلہ دیش بورڈر کو گارڈ کرنے کی بھی ہے بی ایس ایف کے ڈی جی کے طور پہ جو ڈرک کی تسکری ان دونوں بورڈر پہ ہوتی ہے اس پہ لگام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر بی ایس ایف نے بہت ہی ریکارڈ ماترہ میں ڈرک کی تسکری ڈرک کو جو دوسرے بورڈر ہیں جہاں سے مہنمار بورڈر جس پہ اس آم رائی فلز تینات ہے ان کے ساتھ کو آرڈینیٹ کر کے وہاں بھی کاروائی کی جاتی ہے اس آم پولیس کے ساتھ کاروائی کی جاتی ہے ڈرک کی تسکری میری ٹائم روٹ کے تھروں جیسے بے او بنگول ہے یا انڈین نوشن عربین سی ہے اس کے تھروں بھی ہوتی ہے پاکستان کے سائٹ سے افغانستان کے سائٹ سے بہت بڑی کونٹی میں جو ڈرگ ہیں وہ سی روٹ کے تھروں عربین سی روٹ کے تھروں انڈیا میں یا شری لنکا میں یا مالدیو میں جاتی ہیں ہماری کفیہ ایجنسیز ہیں جو اس میں کام کرتی ہیں ان کے انٹیلیجنس پہ انڈیا پوز گارڈ کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کافی بڑے 300 کجیز 500 کجیز ہیروین کے سیجرز عربین سیج میں سی پہ ہوئے اور جو اس میں انتراشتری گروہ سماپت ہو چکا ہے راجی چلتے چلتے آپ سے آخری سندیش لینا چاہیں گے یوان اور بچوں کو خاص طور پر اسکول جانے والے بچوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بچے کا دوست کون ہے ماں باپ ایک کھانا اپنے بچوں کے ساتھ جرور کھائیں ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے میرا بچہ کہاں جاتا ہے اگر یہ بیسک سمپل چیزیں اگر اس کو فالو کریں گے تو بہت سارے بچے بھٹکنے سے بچ جائیں گے اور دوسرا اگر بھٹک رہے ہیں تو اگر خود مدد نہیں کر پا رہے ہیں یا کسی کارنٹ سے اپنے لیمٹیشنز ہیں تو جتنے بھی اچھے پروفیسنل سنسطھائیں ہیں ان کی مدد جرور لیں جی نشی طور پر ان کی مدد لیں اور نشے کے خلاف جو یہ ابھیان ہے اس میں مدد کریں سامنے آئیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں ان کو جانے سمجھیں ان سے بات چیت کریں اور نشے کے کاروبار ہے اس پر لگام لگانے میں نسی بی اور دوسری سنسطھاؤں کی مدد کریں دونوں مہمانوں کا راجیش جی آپ کا بہت شکریہ اور راکیش حسطانہ جی آپ اس کاریکٹرم سے جڑے اور آپ نے وستار صرف چرچہ کی تو ہمارے اس خاص کاریکٹرم نشے کے خلاف سکریے ان سی بی میں بس اتنا ہی ہمارے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار